بڑی مدتوں کے بعد یہ طریقہ کار جو اب شروع ہونے جا رہا ہے چونکہ بہت ساری رکاوٹوں کے بعد عوامی نشل پارٹی اب لوگوں کی مرکز بن چکی ہے کہ وہ اس کو سوچے اور اس میں شمولت اختیار کرے اور اس کی بنیادی وجہ امن ہے اور دشتگردی کا خاتمہ ہے تو ہمارے خلاف جتنے بھی اقدامات ہوئے آج وہ ناکام ہو چکے ہیں اور لوگوں کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ عوامی نشل پارٹی ہے لہٰذا حاجی عبدالرازق کا فریدی اور ان کے ساتھیوں کو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں اور دلی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ یہ ہمارے اس جو کہ ہم نے انتخابات کیے اور میں اور میرے ساتھی یہاں پہ بیٹے صوبائی یعنی جو ہماری تنظیم ہے ہم یہ آغاز کرنے جا رہے ہیں کہ عوامی نشل پارٹی میں شمولت آج جو ہو رہی ہے تو یہ ابتدار ہے میں آپ کی وساطت سے تمام پختونوں کو اور تمام پاکستانیوں کو بالخصوص اپنے صوبے کے تمام عوام کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر اس صوبے کے حقوق کے لیے امن کے قیام کے لیے تشتگردی کے خاتمے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں پیشرفت ہو تو وہ عوامی نشل پارٹی ہے جو کہ سب کچھ یہاں پہ کر چکی ہے اور کر سکتے ہیں لہٰذا میں دعوت دیتا ہوں تمام لوگوں کو کہ بروقت اپنے پارٹی عوامی نشل پارٹی میں شمولت اختیار کرے اور میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے انشاءاللہ تمام لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ عوامی نشل پارٹی اپنے تاریخ کو دہراتے ہوئے ایک منظم قوت بن کے اس صوبے میں عبرے گی اور انشاءاللہ سارے پاکستان میں قوت بن کر عبرے گی اور جن جن لوگوں نے ہمارے خلاف اقدامات کیے ہیں وہ پچتائیں گے اور عوامی نشل پارٹی صوبی کے بڑی پاکی بنے گی انشاءاللہ تعالی اور یہی میں عبد الرازق بھائی کو ایک دفعہ پر مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کا آغاز کی اور ہم بھی چاہتے تھے کہ جلتی سے یہ پریس کانفرنس کیوں نہ ہو ورنہ یہ اپنی بڑی یعنی ایک پروگرام کرنا چاہ رہا تھا لیکن ہم نے کہا کہ وہ بعد میں ہوگا ابھی ہم آغاز کر دیتے ہیں اس موقع پہ میرے ساتھ مرکزی قائدین بھی ہمارے بیٹے ہیں میں ان کا بھی مشکور ہوں صوبائی قائدین کا بھی مشکور ہوں اور تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں میں سب سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ تشک گردی نے ہمارے صوبے میں ایک نئی شکل اختیار کی ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اب پولیس میدان میں آ چکی ہے اور پولیس نے درنا بھی دینا شروع کر دیا جلوس بھی نکالنا شروع کر دیا اور احتجاج کرنا بھی شروع کر دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو لوگ شہید ہو رہے ہیں شہید کرنے والوں کے جو ہم گرفتار کرتے ہیں تو پھر اور لوگ جو ہیں وہ ان کو رہا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں یہ پولیس کہہ رہے ہیں اور آپ مشال ریڈیو کے حوالے سے وہ انٹرویو دے رہے ہیں بیو آ ریڈیو یعنی انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دے رہے ہیں تو اب تو یہ صورتحال بالکل انتہا کو پہنچ چکی ہے یہ بعد میں جو آپ سوالات کریں گے میں جواب دوں گا لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ اس سے قبل تو ہم سمجھ رہے تھے کہ دشتگرد باہر سے آ رہے ہیں اور اٹیک ہو رہے تو ان کا خاتمہ ہوگا اب جب ہمارے سیکیورٹی جنسیوں کے اندر پولیس کہہ رہی ہے کہ ہمیں نشانہ بنانے والوں کو لوگ رہا کرتے ہیں تو وہ کون ہیں جو رہا کرتے ہیں وہ نام بھی لیتے ہیں اور اب تو انہوں نے نعرہ بھی اپنا لیا ہے یہ جو دشتگردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے یہ پولیس کہہ رہی ہے تو اس سے زیادہ خطرناک صورتحال نہیں ہو سکتی لہٰذا دشتگردی اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ جو قوتیں دشتگردی کے لیے یعنی دشتگردی کو اپنا ایک منافع بخش کاروبار سمجھتے تھے اور یہاں تک یہ کاروبار بڑھ گیا کہ اب اداروں میں اور ہمارے محکموں میں یہ بات چل نکلی ہے کہ اب ہمیں لکمیجل بنایا جا رہا ہے دشتگردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پیسوں کے ذریعے پہلے تو ہم باہر کے لوگوں پہ الزام لگاتے تھے اب کیا کیا جائے لہٰذا اس پریس کانفرنس کے ذریعے میں سب سے پیرے اس نکتے کو میں نے اس لئے لیا کہ یہ سب سے سجیدہ مسئلہ ہے عوامی نیشنل پارٹی کو ہم نے جو الیکشن جیتا اور ہم نے دو آزارات سے لے کر تیرہ تک جو اقدامات اٹھائے تو دشتگردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہمارے گروں کو مسمار کیا گیا ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا ہمارے ماں کے دپٹے ہوا میں وڑائے گئے لیکن ہم ڈرے نہیں جھکے نہیں اور دشتگردی کو اتنا کنٹرول کیا کہ ملکن ڈیویجن میں آج بھی وہ مسائلی امن عوامی نیشنل پارٹی کے دم سے قائم ہے ایک دفعہ پاکستان میں مذاکرات کامیاب ہوئے وہ عوامی نیشنل پارٹی نے کرائے اور ایک ہی دفعہ پریشن کامیاب ہوا جو عوامی نیشنل پارٹی کے دور و حکومت میں ہوا اس کے بعد نہ پریشن کامیاب ہوتا ہے نہ مذاکرات کیوں اس لئے کہ ہم سچے دل سے کر رہے تھے یہ بناوچے انداز میں کر رہے ہیں یہ دشتگردی کے خاتمہ نہیں چاہتے لہٰذا قوم کو اب سوال کرنا چاہیے کہ کن کا ساتھ دیا جائے اور اس بنیاد پہ ہمیں دوسری بار الیکشن میں جیتنا کہ ہم نے جیتا اور انہوں نے ہمیں یعنی ہارنے کا ہمارا اعلان کیا ہماری بری ہوئی یعنی جو بینٹ بکس تھے ان کو خاری کیا گیا اور خاری بکسوں کو بر کے ہمیں ہروایا گیا کیوں اس لئے کہ ان کو ڈرتا کہ سچ مچ میں دشتگردی ختم نہ ہو یہ ان قوتوں کو لانا چاہتے تھے جو دشتگرد تھے وہ ہماری ترجمانی کرے گا تاریبان نے کل کے کہا تاکہ مذاکرات ہوگی تو ہمارے مذاکرات عمران خان کریں گے تو یہ کس کی طرف اشارہ تھا اور عمران خان کے ساتھ فیض حمید تھا یہ بڑی لابی تھی فیض حمید کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا ایک مخصوص طولہ تھا اور ان کا اپنے ایک پروگرام تھا پینتیس سال کا کہ عمران خان پینتیس سال تک یہاں وزیراعظم رہے گا اور جرنل فیض حمید جو ہے وہ آرمی چیف رہے گا ون پارٹی گورنمنٹ ہوگی دشتگردوں سے ان کا ناتہ ہوگا جو لوگ ان کے خلاف ہوں گے دشتگردی کے ذریعے ان کا خاتمہ ہوگا یہ ان کا منصوبہ تھا اور یہ منصوبہ آج کل کے سامنے آ چکا ہے لہٰذا یہ اتنی سب کچھ ہونے کے بوجود پہ الیکشن ہوا تو ہمیں ہروایا گیا آج جو الیکشن ہوا ہے چوبیس میں اس کی میں ایک ذرا آپ کو کہ جو سٹیبلشمنٹ میں فیض امید اور ان کے ساتھی تھے اور ان کا جو سیاسی میدان میں آواز تھا او امران خان یہ طولہ جس نے آپ ان تمام جو آئی ایس پی آرز پرانے تھے ان سب کو آپ شامل کر سکتے ہیں باجوا صاحب بھی اور یہ سب کا سب ایک پروگرام تھا اور پروگرام کے ذریعے اس ملک کو ایک ایسے بندے کے ہاتھ میں ڈالنا تھا جو غیر سیاسی ہے جس کو سیلیبرٹی تو کہا جا سکتا ہے لیلدر نہیں ہے ایک بڑی سازش اس ملک کے خلاف سیاسی قوتوں کے خلاف پارلیمنٹ کے خلاف کی گئی اور یہ امران سٹیبلشمنٹ کا پروردہ ہے آج بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں سٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں کل ان کو دچکہ لگا اس نے کہا سٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کروں گا اس کا وزیرالہ غیب ہوا وہ سٹیبلشمنٹ کے گود سے نکل آیا یہ کیا ہے یہ کون سا ڈرامہ ہے ملک کو انہوں نے ایک مذہب بنایا ہے لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ اب پختنخواہ اور پاکستان کے جو جمہوریت چاہتے ہیں جو آئین کی باردستی چاہتے ہیں جو پارلیمنٹ کی سپرمیسی چاہتے ہیں جو اداروں کی اپنے آئین کے اندر رہتے ہوئے ایک کردار کو چاہتے ہیں کہ ادا کرے وہ عوامی نے شرپاتی کا ساتھ دے کہ اس دوران جس جس نے بھی جس طریقے سے سیاست کی ہم نے دشتگردی کے خاتمے کے لئے امن کے قیام کے لئے جمہوریت کے لئے اپنا سرہتیری پیرک کے ان حالات کا مقابلہ کیا اور تک تک کریں گے یا مر جائیں گے یا اس ملک میں حقیقی جمہوریت لیں گے اور دشتگردی کا خاتمہ رہی یہ بات کہ چونکہ ہمارے اب تو ٹریبل بیلٹ نہیں رہا لیکن یہ ٹریبل بیلٹ سے جو کہ سابقہ ٹریبل بیلٹ آپ کہہ سکتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا جو وہ نہیں کیے گئے وہ پورے ہوئے تم نے قبائل کے ساتھ جو مرچ کرتے وقت آپ نے نہیں کہا تھا کہ ایک سو عرب روپے ہم دیں گے آپ نے نہیں کہا تھا تین پرسنگ انف سی وارڈ میں دیں گے آپ نے نہیں کہا تھا وزارتوں میں ان کو حصہ دیں گے آپ نے نہیں کہا تھا خصوصی پیکچن کو دیں گے کیا دیا بے گھر کر دیا بارود کا ڈیر بنا دیا ان کے مکانوں کو مسمار کر دیا کربار کو مسمار کر دیا یہ تمہارا ڈراما لہٰذا آج ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ مرجر کے وقت خوشتے آج حکومتی پاریسیوں سے نالا ہیں حکومت کی غلط پاریسیوں کے وجہ سے آج یہ سب پچھو رہا ہے اور ہم یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں جو کرا کے ساتھی تھے تقریباً سولہ سال ہو گئے وہ بے گھر ہیں ان کے ساتھ نوائدہ بھی ہوا ہم گئے بھی ہم ان کے ساتھ ہیں ہم نے وہاں پہ اعلان بھی کر دیا کہ تم نے کہہ دیا تھا کہ ہم مذاکرات کریں گے یا اپریشن کریں گے تو بے گھر لوگوں کو گھر واپس جانے دیں گے تم نے تو بے گھر کر دیا گھر کو واپس جانے کا راستہ نہیں دکھا ہے سولہ سال ہو گئے سولہ سال ہو گئے اور یہ تیرا کے لوگیں یہاں پہ بیٹے ہیں بکا خیل کے ہمارے ساتھی جو وزیرستان کے ہیں وہ بھی ایڈی پیز ہیں ان کو واپس جب تم ایڈی پیز کو اپنے گھر واپس جانے نہیں دیتے تم نے ان کا گھر بار لوٹ دیا گھر بار ختم کر دیا تو ہم تمہارے مذاکرات پہ یقین کریں ہم تمہارے اپریشن پہ یقین کریں ہم کوئی بچے ہیں اب تو بات کل کے سامنے آگئی پولیس بھی آپ پہ اعتبار نہیں کرتا کہ وہ اس ملکہ فورس ہے فورس جو سب سے پہلے لڑتا ہے اور لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ پولیس سے ہم نے پولیس کو وہ عزت دیتی عوامی نشل پارٹی نے ہم نے پولیس کو اس مقام پہ پہنچایا تھا کہ دشتگرد آتے خودکش آتے تو پولیس خودکش کو لپیٹ لیتے اپنے آپ کو راتے لوگوں کو بچاتے ہم اس پولیس کو سلام پیش کرتے ہیں جو قوم چاہتے اور خود اپنے آپ کو راتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں اب تم نے پولیس کا راستہ بھی بند کر دیا جو آمن کے خاطر مرتے ہیں تم ان کا راستہ رکھتے ہو تم ان کو تاموں میں بھی بیوٹی کرنے نہیں دیتے رات کو ان کو خبر آتی ہے تانہ چھوڑ دو اور نوراویہ جائے کون آ رہا ہے کون آ رہا ہے تم نے اپنے ہی ملک کو ایک مرچہ بنا دیا اور اس لیے کہ دشتگردی ایک منفع بخش کا ربار ہے اس میں باہر کے لوگ بھی شریک ہے ہمارے اندر کے یہاں پہ لوگ بھی شریک ہے اور کاروباری لوگ کاروبار کو ختم نہیں کرتے وہ بڑھانا چاہتے لہٰذا یہ بڑھا رہے ہیں عوامین شرپارٹیز کے راستے میں رکاوٹ ہے ہم تمام پاکستان کے پرامن لوگوں کو آواز دیتے ہیں کہ اگر اپنے گربار کو بچانا ہے سچ مچ میں دشتگردی سے بچنا ہے کچھے کے ڈھکوں سے بھی بچنا ہے اور وہ لوگ جو کے نظر آتے ہیں اور نہیں آتے اور لوگوں کو مسنگ پرسن بنا کے سزائیں دیتے ہیں ان تمام لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے ہم میدان میں ہیں ہم باچاہ خان کے حد میں تشدد کے مضاہمت کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں نہ درتے ہیں نہ جھکتے ہیں میدان میں کڑے ہیں تمام لوگوں کو یہ آواز دیتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دو اگر اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہو تعلیم اداروں کو بچانا چاہتے ہو مجدوں کو بچانا چاہتے ہو حقیقی معنوں میں عمل لانا چاہتے ہو ہمارا ساتھ دو ہم وعدہ کرتے ہیں ہم بلکل حکومت اور اقتدار کی سیاست نہیں کریں گے ہم حکومت کی لالچ میں بات نہیں کرتے امن کی خاطر کون کا ساتھ دیں گے مریں گے کٹیں گے لیکن اس وقت تک ہم میدان میں کڑے رہیں گے یا تو کون کو اپنا حق دے لیں گے یا ان لوگوں کو شکست دیں گے یا مچ مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے دریں گے نہیں رجھوکیں گے یہ بات میں اس بنیاد پہ کہنا چاہ رہو کہ میری آواز میڈیا کے ذریعے پہنچے کہ امن کے متوارے عوامی نشل پارٹی باچاہ خان کے امن پرچم کے تلے جمع ہو جائے یہ وقت ہے کہ آپ کو ایک موقع دیا جا رہا ہے یہ وقت ہے کہ وقت آپ کو موقع دے رہے ہیں اگر آج بھی ہم متحد نہ ہوئے اپنے محسنوں کو نہ پہچانا اپنی سوچ فکر نظریہ کو نہ پہچانا اور وہ لوگ جو کہ ہمارے اس درتی کے لئے قربانی دے رہے ہیں اس کو نہ پہچانا تو کل کو پچتانا پڑے گا اور یہ دشتگردی آج ہم نہیں کہہ رہے وہ جو ان کا امام تھا جو کہ آج نہیں ہیں وہ خود کہہ رہے کہ میں نے ان کو ٹرین کیا پرویز مشہرد صاحب جو آج دنیا میں نہیں ہے اس نے کہا یہ ہمارے محسن ہیں یہ دشتگرد ہمارے محسن ہیں ہم نے یہاں پہ مذہبی دشتگردی کو ہوا دے کے پاکستان کی مفادات کے لئے افغانستان پہ اٹیک کیا یہ مشرف کے اپنے الفاظ ہیں تمہیں شرم بھی نہیں آتا ایک عذاب خود مختار ملک پہ تم اٹیک کرتے ہیں کیوں جب تم اٹیک کرتے ہیں تو تم پہ کوئی اٹیک نہیں کرے گا لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ جو دشتگردی میں ملوث لوگ ہیں چاہے وہ کسی ادارے سے تعلق رکھتے ہوں وہ اس قوم کے دشمن ہیں وہ انسانیت کے دشمن ہیں اور ان دشمنوں کو ایک ایک کر کے پکڑ کے سزا دینی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ جنرل حمید کوٹ مارشل کے حوالے سے پتہ ہی نہ چلے جنرل حمید اکیرے نہیں ہیں یہ پورا بروپ ہے جنرل فیز ساری جنرل فیز پورا بروپ ہے اور پاکستان میں پہلی دفع ہوا کہ ایک بندے کو پکڑا گیا چاہے وہ دشتگردی کے خاتمے کے لئے ہو یا ان کا آپس کا چپ کلش ہو لیکن جو کچھ بھی ہے ہمیں تو اچھا لگا کہ دشتگردوں کے سرغنے کو پکڑا گیا یہ تو اچھی بات ہوئی اور اس کے ساتھیوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے میں ایک بات اس میں اور بھی کرنا چاہوں گا کہ ہماری حکومت کا بھی ڈراما بن چکا ہے یہ کیا ہے وزیراعلا غیب ہوا وزیراعلا پہدہ ہوا وزیراعلا گرجہ وزیراعلا بڑکے ماری یہاں پہ ساز و سامان لے کے کیا ہمیں اٹیک کرنا ہے ہمیں پتہ ہے نہ تم اٹیک کر سکتے ہو جو بڑکے ماری ہیں یہ سچ نہیں تھی بیچ میں غیب ہوئے تو بڑکوں کی معافی مانگیے نا اور کیا ہوا اور اگر معافی نہیں مانگی تو سچ بولو تو آج ہم یہ ضرور کہیں گے کہ نہ تو سٹیبلشمنٹ سچ بول رہا ہے نہ یہ وزیراعلا سچ بول رہا ہے اندر کی تو کچھ کچھڑی ہیں جو پک رہی ہیں یہ کیا ڈراما ہے سب سے پیرے فیدہ کیا ہے ہمارے اس صوبے میں ہمتاروی ترمیم کی جو سازش ہے اس کو ناکام بنانے کی ریکڑے ہیں یہ جو ہمارے وزیراعلا جو کچھ کر رہے ہیں یہ اس قوتوں کو مضبوط کر رہے ہیں جو اتاروی ترمیم کے خلاف ہے ڈراما رچا ہے مہنگائی کی خاتمے کی بات نہیں کرتا کاروبار کی روائنگی کی بات نہیں کرتا ہمارے جو راستے بند ہیں ان کے کلنے کی بات نہیں کرتا عمران کو رہا کر اور نینڈ سینڈ بجا دیں گے بس ان کو ایک ہی بات نظر آ رہی ہے اور سٹیبلشمنٹ بھی اس سے خوش ہے کہ یہ جیخے گا ہم ڈراما رہ جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ مرکز اور صوبے کی نہیں بن رہا ان ایف سی وارڈ نہیں ہو رہا صوبے کو پیسے نہیں مل رہا اتاروی ترمیم پر عمل نہیں ہو رہا وزیراعلا ٹیک نہیں ہے ہم وزیراعلا سے کہتے ہیں کہ اس صوبے کے خلاف سازش بند کر دو تمہاری ایک سید جنرل فیس کی اکثریت ہے یہ عوض کے اور عوام کی اکثریت نہیں ہے میں یہ کسی طور نہیں مان سکتا کہ اس صوبے میں عوام انشل پارٹی کی کیا دس سیٹے بھی نہیں ہیں کہ جمعیت علمہ السلام کے دس سیٹے بھی نہیں ہیں جماعت اسلامی کا کوئی حصہ نہیں ہے پیپلز پارٹی اور مسلمی کا کوئی حصہ نہیں ہے سب کے سب پیٹیائی میں سب کے سب پیٹیائی میں نہیں ہیں سب کے سب دشتگردوں کے ساتھی ہیں جنرل حمید نے درایا دمکایا اور انہوں نے بکسوں کو اپنے ساتھیوں کے ذریعے بر دیا اور ان لوگوں کو پیچھے ہٹایا جو کہ دشتگردی کے خلاف ہے ہم آج کل کے کہتے ہیں اس وقت بینل درے تم پارلیمنٹ سے ہمیں نکال رہے ہونا ہم نکل گئے ایک بندہ ایمل ولی خان سینٹ میں گئے سنبال لونا ہاں چیخ رہے ہو ہمیں اگر سینٹ میں موقع ملتا ہے تو تب بھی اپنی آواز اٹھائیں گے صوبائی سملی میں موقع ملتا ہے تب بھی آواز اٹھائیں گے اور اگر کسی جگہ پہ ہمیں آواز اٹھائنا کیا موقع نہ ملا تو عوام میں میدان میں یہاں پہ اس عوامی ادارت میں ہم آواز اٹھائیں گے اور انشاءاللہ تعالی تمام عوام کو متحد کر کے اس دشتگردوں کے ساتھیوں کو ان کا خاتمہ کریں گے ملک کی بقا کے لیے ہم اپنے اقدامات اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے وسائل کی بات جو ہو رہی ہے کل بھی چلغوزے کے علاقے میں انہوں نے راکٹ لانچر فائر کیے ہم گور آرہ میں وہاں پہ راکٹ لانچر استعمال کر کے چلغوزے کے کاروبار کرنے والوں کے ڈیپ وار ان علاقوں پہ انہوں نے اٹیک کیا تم ہمارے چلغوزے کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تم کیا ہو گیس تم نے چین لیا بجلی تم نے چین لی یعنی پیٹرول تم نے چین لیا زمر و تمام کے تمام میں جتنے بھی مادینیات کی بات کروں تو آج ہم پروینشل اٹانمی کی جب بات کرتے ہیں تو اس پہ ضرب لگا ہے ہم ہم سمجھتے ہیں کہ اس دشتگردی کے خاتمے کے لیے یہ بھی ایک بنیادی نکتہ ہے کہ ہمیں اپنے وسائل پہ اختیار دو ہمیں اپنے علاقے میں پرامن رہنے دو یہ وہ علاقہ تھا قبائل جب لنڈی کوتل کے بازار بہرونک تھی در آدم خیل کے بازار بہرونک تھی در آدم خیل میں اس کے ساتھ ہمارے بالا کے کاروبار وہ یعنی آپ کو پتے بازار بہرونک تھے یہ ہمارے ساتھی قبائل اتنے کاروباری تھے کہ کاروبار ان سے لوگ سیکھتے تھے آج وہ دردر کے ٹھوکے کر رہے خدارہ ملک کے مقتدر قوتوں سے مرکزی حکومت سے اور فیصلے کرنے والوں سے انتجاہ ہے کہ باز بہت کچھ ہو چکا اب یہ بات آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے اففِ سلکن مراحل شروع ہو چکے ہیں اگر آج بھی آپ اپنے غلط پالیسیوں پہ عمل کرتے دکائی دیئے تو شاید پھر آپ یہ غلط پالیسی چھوڑنا چاہیں گے لیکن آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا ہم عینی لوگ ہیں ہم قانونی لوگ ہیں ہم آپ کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم عینی قانونی راستہ اپناتے ہوئے ملک کی بقا کے لیے اور یہاں پہ صوبہ خود مختیاری کے لیے جمہوریت کی بقا کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے مقابلہ کریں گے اگر آپ لوگوں نے عینی اور قانونی راستہ نہیں اپنایا اور کل کو کسی نے غیر عینی غیر قانونی راستہ اپنایا تو ان کا قصور نہیں ہوگا یہ آپ کا قصور ہوگا اور پھر ہم میدان عمل میں ہوں گے پھر دیکھا جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا پھر یہ بات آپ کی بس کی نہیں ہوگی نہ روپنے کی ہوگی بڑی مہربائی